اچھا جی بھائی اسلام علیکم سین یہ ہے کہ ہم تھوڑا ہے جزرہ بھوربن کی طرف ادھر تو ہم نے کا ایک چھوٹ سا ٹرپ کا ولوگ بناتے ہیں بھوربن آئے تھے موسم بہت اچھا ہو گیا تو ایک چھوٹا سا ولوگ ہے وہ ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ انجوائے کریں میں بھوربن آگئی ہوں میں نے سٹارٹ میں شوٹ نہیں کیا نہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم جا رہے ہیں یا کوئی شین ہے تو یہاں پہنچ کے بس میں بتا رہا ہوں اب آپ کو میں سٹارٹ سے جانی دکھاتا ہوں میں نکلا تھا ڈی اے چھوٹا سلام بات سے اراؤنڈ 9 9.30 میں یہاں تقریبا پہنچ گیا تھا 11.40 سمٹائمز میں پہنچ گیا تھا تو ویسے تو موسم جو ہے وہ 45 ڈگری سنٹی گریڈ سمٹنگ تھا لیکن بھوربن پہنچتے پہنچتے بارش ہمارا انتظار کر دی تھی اور بارش ہو گئی تو موسم چیل ہو گیا آپ بھی انجوائز کریں ہم بوئیز آگئے ہیں مری ایکسپریس وے پہ ابھی ہم نے مری ایکسپریس وے پہ جو ہے ٹول پلازا اپنا کروس کر لی ہے جو اسلام بات ٹو مری ایکسپریس وے ہے اس کا ٹول ہے تقریبا اپروکسیمیٹلی 50 روپیز میں آپ لوگوں کے لئے میں بتا دیتا ہوں اگر کوئی آنا چاہ رہے تو آپ جیٹی روڈ استعمال کر سکتے ہیں بٹ آئی پریفر اسلام بات مری ایکسپریس وے کیونکہ بہت اچھی روڈ ہے اور آپ نہ مطلب انجوائے کرتے ہیں اپنے سفر کو تو ففٹی روپیز فور دس روڈ تو ہم جو ہے یہاں پہ آپ گاڑی کا پوٹینچل ٹیسٹ کریں گے پہلے آپ رائٹ سائیڈ پہ ویوز چیک کریں مری ہلز کے اتنا خوبصورت ویو ہے اس ٹائم پہ تھوڑی دھوپ تھی لیکن یہ ہے کہ اسلامبات کے ویدر سے بہت اچھا ویدر تھا اپروکسیمیٹلی 10-15 ڈگری سلسیس کا فرق تھا تو ہم تو بہت انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ اچھا اس گاڑی کو میں نے جہاں جہاں پہ پوچھ کر کے چلایا ہے جہاں پہ میں نے اس پہ کارنر کٹس لیے ہیں تمام چیزوں میں اس گاڑی نے اپنا پورا پوٹینچل دی ہے کہیں اس گاڑی نے ڈسپوائنٹ نہیں کیا میں کروز لگا کے بھی چلایا ہے اس کو تھوڑا سا بھی اور اس کو پیڈل شفٹرز پہ بھی چلایا ہے بہت مزا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم مری انٹرو ہو رہے ہیں مری انٹرو کے ہم ابھی آپ کو جو ہے پی ایف لور ٹوپا بیس چیک کراتے ہیں آگے اٹسہ پاکستان ائر فورس بیس تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آنے والی جگہ ہے یہاں پر سے یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر بہت شیئر لکھے ہوئے ائر فورس سے ریلیٹڈ اور شاہین سے ریلیٹڈ اور جو ہے یہ سارا ایریا رائٹ سائٹ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان ائر فورس کنٹرولڈ ہے پاکستان ائر فورس کا بیس آگیا لور ٹوپا یہاں سے ابھی ہم سیدھا سیدھا جائیں گے آگے گھڑیال کیمپ گھڑیال کیمپ سے ہوتے ہوئے ہم بھوربن روڈ پر چڑھ کے آگے پی سی بھوربن جائیں گے تو ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں آپ اس کو انجوائے کریں رائٹ کو ڈرائیو کو شورٹ سا یہ ایک ٹرپ ہے پی سی بھوربن کا جو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں اس گاڑی پہ تو ہم ساتھ ہی ساتھ پی سی بھوربن یہاں پہ ہم بوائز انٹر کر رہے ہیں پی سی بھوربن کی سٹارٹنگ بہت خوبصورت ہوئی ہوئی ابھی اس میں پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارا گوڈ سین ہے مجھے پی سی بہت پسند ہے میں تو یہاں بہت پہلے سے آ رہا ہوں اور یہ مطلب ورث ویزٹ ہے بھوربن مری اگر آپ آ رہے ہیں بیسٹ پلیس ٹو سٹے تو تھرٹی فائیف تو فورٹی تھاؤزن پر نائٹ فورٹی فائیف ففٹی تھاؤزن پر نائٹ ڈپنڈز اپن یور چوائس آف رومز تو ساتھ ہی یم یم کیکس دیکھیں ہم نے کھائے نہیں ہم نے بس دیکھے اور ویڈیو بنائی اور پھر ہم جن کے پاس مہمان ہیں ہم ان کے پاس ابھی ہم نے چیک ان مارا ہے اور آپ کو یہ موسم چیک شوٹ کر رہے ہیں ہم ٹیرس سے موسم چیک کریں موسم بہت اچھا تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا 10-15 ڈگریز کا فرق ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس بارش ٹارٹ اتنا فٹ بیلکم کی ہے بیسٹ پر نوارا کی ہے مطلب مزار اب بارش کے ساتھ ہم نے یہاں سے جانا سٹارٹ کیا چنار گولف لب کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں ہم نے اپنی ہائک سٹارٹ کی ہائک کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ شاید آپ کو دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہو سکیں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھ سیدھہ چنار گولف لب کی طرف چنار گولف لب is the 11th highest گولف لب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے it's I guess 6300 feet above sea level اور یہاں بہت یہ ویل مینجڈ ہے آرمی کی طرف سے یہاں کا سٹارٹ بہت اچھا ہے یہاں گولف کھلنے کا بہت مزا آتا ہے چنار سے ہم نے اپنی ایگزٹ لی سیدھی سیدھی نیچے کی طرف پی سی کی طرف کیونکہ ہم نے کچھ سمان اٹھانا تھا اپنا تو یہ والا جو کٹ ہے نا یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوا مجھے فورجونر کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی مجھے گئی دسپوائنٹ نہیں کیا ہم آرام سے فور بے فور میں نیچے اتر آئے ہیں تو not problematic at all ویسے بھی اتنا کوئی آف روڈ ایسے چھے نہیں تھا یہ تھوڑا ہی آف روڈ تھا تو ہم نے اس آف روڈ پر گزارا کیا اور یہ بھی ہم آپ کو پی سی کا بیریئر چیک کر آ رہے ہیں ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں پی سی میں جا کے ہم وہاں سے اپنا ڈروپ آف لین سے سمان اٹھائیں گے اور پھر سیدھا ہم نکلیں گے اسلامباد کیلئے کیونکہ ہم نے پہنچنا ہے صبح میں کام ہے کافی سارے documents وغیرہ سے related تو ہم زیادہ دیر دیر ٹھہر نہیں سکتے ورنہ night stay شاید ہو جاتا تو زیادہ مزا تھا لیکن یہ ہے کہ اب بس ہم نکل رہے ہیں اور موسم بھی اچھا ہو رہا ہے تو hopefully drive enjoy کریں گے ساتھی ہمارے ساتھ بارش start ہو گئی واپسی کے رستے میں جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا بڑا مزا آ رہا تھا یہاں پہ اس طرح گاڑی ڈرائیف کرنے میں اور گاڑی نے کہیں بارش میں بھی تنگ نہیں کیا نہ گاڑی سلپ ہوئی ہے نہ کوئی پرابلم ہوئے اور جو ویوز آ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ماؤنٹینز پہ لائٹس تھی سامنے بارش ہو رہی تھی اور مطلب پرفیکٹ کومبو تھا فور لائک اپریک فرم دا سٹی لائف میں نے اس کو سپورٹس موڈ میں کر کے چلایا ہے سارا رستہ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی اور پیڈل شفٹنگ پہ میں نے اس کو چلایا ہے مجھے تو بہت مزا آیا ہے آپ لوگ بھی یہ ویوز انجوائے کریں بہت بہترین ڈرائیف تھی اوورال it was a very good experience with فورچنر i highly recommend this car on off roads and such hilly areas that was it for today چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی شورٹ سا ٹرپ تھا میں نے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں hope you guys liked it do share subscribe